اسلام علیکم میں ہوں میرا خالد امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سنگے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بیف نہاری کی ریسپی جو کہ ہوم میٹ نہاری مسالہ سے میں نے یہ تیار کیے آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نہاری کا مسالہ تیار کریں گے جس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون سابت دھنیا 1 ٹیبل سپون سفیل زیرہ 1 ٹیبل سپون کارلی مرچے 2 دارچینی کے ٹکڑے 1 ٹیبل سپون اجوین 1 تیز پتہ 2 جائویتری 1 بادیان کا پھول 2 چھوٹے ٹکڑے جائفل کے 3 سے 4 لاؤگ اور 3 سے 4 چھوٹی لائچی ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے گرائن کر کے اس کا پاوڈر بنا لیں گے اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے نمک اپنے ٹیز کے حساب سے 1⁄2 ٹی سپون ہلڈی پاوڈر 1⁄2 ٹی سپون لائل مرچ پاوڈر 1⁄2 ٹی سپون کشمیری لائل مرچ اور 1 ٹی سپون سابت دھنیا پاوڈر ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے نہاری کا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم اس مسالے تو سائٹ پہ رکھ دیں گے پھر ہم پریشر کوکر میں ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے آئل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے بیف یہاں پہ میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے اچھا نہاری بنانے کے لیے بیف کے اگر بڑے ٹکڑے آپ استعمال کریں تو زیادہ اچھ ہے اس کے بعد ہم اسے تقریباً ہم تین سے چار منٹ آئل میں بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ ادھا کلسن کا پیسٹ اسے بھی مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ ادھا کلسن کے پیسٹ کو بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے نہاری کا مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا اور اسے بھی اس میں مکس کر کے تب تک بھونیں گے جب تک مسالہ تین نہ چھوڑ دیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہڈیاں اور ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو سے تین کپ پانی اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اور جب اس میں بوائل آجائے گا تو ہم اسے دیں گے پریشر یہاں پہ ہم نے تقریبا 30 سے 35 منٹ کی سیٹی پر اسے رکھنا ہے میڈیم فلیم پر 30 سے 35 منٹ کے بعد پہلے میں نے پریشر کوکر کو تھنڈا کیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے جب کوکر کو کھولا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو گوشت ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح سے گل چکا ہے اب میں اسے شفٹ کر دوں گی کڑھائی میں اس کے بعد ہم اس میں سے ہڈی کو جو ہے ریموف کر دیں گے ہڈی کا پہلے ہم گودہ نکال لیں گے اور اسے اپنی نہاری میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہڈی کو ضائع کر دیں گے اس کے بعد تقریبا 3 کپ پانی میں ہم 3 4 کپ آٹے کو ہل کریں گے اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنے نہاری میں ایٹ کریں گے ساتھ میں ہم چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اچھا جی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جا کر اسے سبسکرائب کرتے ہیں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اس کے بعد ہمیں تقریبا 15 منٹے سے لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ ہماری نہاری جو ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو جائے 15 منٹ کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نہاری جو ہے اچھی طرح سے گاڑی ہو گئی ہے ہماری نہاری یہاں پہ پکڑ تیار ہے اسے کور کر کے دو سے تین منٹ اور بنائیں گے اور اس کے بعد اسے کریں گے ڈش آؤٹ موسیقی